بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس شخص نے بھی امام حسین علیہ السلام کی قبرقی مٹی کو بیچا یا اس کی بولی لگائی گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے امام حسین کے لہم کو گوشت کو بیچا یا خریدا آپ ابھی دور حاضر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لندن سے یوکے سے جو مسلسل خبر آ رہی ہے اور برابر شوشل میڈیا پر وہ ویڈیو چل رہی ہے کہ جس کے اندر کچھ حرام زادے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے تین کو اپنے ضمیر کو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ بیچا ہوا ہے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ایم آئی سکس کے وہ لوگ خون یہاں آتے ہیں آنے کے بعد کربلہ ایمہ اللہ سے امام حسین کی قبرقی مٹی کو لے کر جاتے ہیں اور خالی قبرقی مٹی نہیں ہے بلکہ پرچمہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور لے جا کر وہاں لندن میں پندرہ شابان کو جشن کے بعد ایک دینر رکھتے ہیں دینر کے موقع پر وہاں سے وہاں پہ جا کر فروخت کرتے ہیں وہاں جا کر بیجتے ہیں وہاں خون حسین کی بولی لگاتے ہیں آپ تمام ناظرین سے میں کہنا یہ اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کا تجزیہ کریں ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اب یہ خاموچ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے یہ خالی ویڈیو دیکھنے کا زمانہ نہیں ہے یہ خالی تمام شوشل میڈیا پہ نیوز کو پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو تشیعوں کو سرعام بدنام کر رہے ہیں جو ٹی وی چینلوں پہ آنے کے بعد اس طریقے سے امام حسین کی خون کی جو جس سرزمین پہ امام حسین نے اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کیا تھا جس زمین میں حسین کا خون مخلوط ہے اس حسین اس سرزمین کی مٹی کو لے جا کر بیچا جائے قوم خاموش ہاتھ کے ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھی ہے نہ ان کے خلاف کوئی اتجاج ہے نہ ان کے خلاف کسی کی آواز بہار آ رہی ہے دیکھئے یہ جو امام حسین ہے وہ یہ اس ذات کا نام ہے کہ جسے علمائیں اگر اہل سنت کے نظر سے دیکھا جائے تو علمائیں اہل سنت کہتے ہیں کہ شہید انسانیت ہے حسین حسین بقائی انسانیت ہے حسین دین کی پناہ ہے حسین دین کو وجود دینے والا ہے حسین دین کی آبرو ہے اور اگر ہندو اسکولرز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندو اسکولرز کہتے ہیں کہ اگر انسانیت کے دیفتہ اگر کسی کو کہنا چاہیے کہ فلا انسانیت کا دیفتہ ہے تو کائنات میں مجھے کوئی اور شخصیت نہیں ملتی وہ صرف امام حسین کی ذات ملتی ہے آپ سوچے گا اسی حسین کی قبر کمٹی کو لے جا کر بیچا جا رہا ہے اور سرعام ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے سرعام بولی لگائی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں تحقیق کیجئے تحقیق کرنا ہر قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے یہ علماء کا کام نہیں ہے یہ خالی علماء کا کام نہیں ہے کہ علماء صرف و صرف تحقیق کریں نہیں بلکہ قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کریں ان کے خلاف اپنے آواز کو بلند کریں کیوں کہ اگر آج ہم نے انہیں نہیں روکھا تو کل ہو سکتا ہے کہ انہیں آنے کس کس مقدسات کی بولی لگائی جانے لگے میں تمام قوم سے صرف اتنی اتجا کرتا ہوں کہ ان سے ان کے خلاف بیزاری مظاہرہ کریں ان کے خلاف احتجاج کریں اور میں بھرپور طریقے سے ان لوگوں کی مضمت کرتا ہوں کچھ ان میں ایسے لوگ ہیں جو فیمز ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے وہ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے تھے وہاں پر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی پروگرام ہونے والا ہے دیکھیں ان کے بہکاوے میں نہیں آئیے گا یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا کہ یزید نے جب شام میں دیکھا تھا ماحول بگڑتا ہوا دیکھا تھا یزید نے تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں حسین کا قاتل نہیں ہوں بلکہ ابن زیاد حسین کا قاتل ہے اس کی اس عمل کی مجبوری یہ تھی کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان بھیڑ چکا تھا لوگ اس کے قتل پر آمادہ تھے لوگ اس کے قتل پر آمادہ تھے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف و صرف امام حسین کے خون کو اپنے گردن سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ بیان جاری کیا تھا اب یہی وہ لوگ ہیں جب یہ قوم کے گھیروں اور گھراو میں آئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے ہمیں معلوم نہیں تھا وہ ہونے والا کیا تھا جب کہ وہاں رہنے والے ٹکٹ خریدنے والے اس پروگرام میں جانے والے ہر فرد کو معلوم تھا کہ وہاں پہ امام حسین کے خون کی مٹی کو وہ امام حسین کی قدر کی مٹی کو بولی لگائی جانی ہے وہاں مقدسات کی توہین ہونی ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کی بولی لگائی جانی ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کو ڈالر کے ہاتھ بیچ رکھا ہے میں تمام قوم سے پھر ایک مرتبہ التجا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے خلاف اقدام کریں ان کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کریں وآخر الدوان والحمد للہ ورحمد العالمين